خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے اٹھائیس میں پارے میں فرمایا اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناو ولی نہ بناو اس کو اپنا دوست نہ بناو اس سے قلبی پیار نہ کرو یعنی ایک تو یہ لا تتخذ الیہود و النصارہ اولیاء یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو تو صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہر ہر دشمن خدا کی بات ہے ہر ہر دشمن اسلام کی بات ہے ہر ہر شخص جو دائرہ اسلام سے باہر ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب زلجلال نے اس سلسلہ میں ہم پہ یہ لازم کیا ہے کہ جیسے اُز نے کہا شراب نہ پیو زنا نہ کرو تو ان چیزوں سے مومن کتنی نفرت کرتا ہے نماز پڑھو تو کتنا لازم سمجھتا ہے روزہ رکھو تو کس قدر لازم سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو وہی اللہ کہتا ہے کہ دوستی کے لحاظ سے بھی میرا حکم مانو جو میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہیں جرم ان کا کیا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو فرماتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقْ انہوں نے جو حق آیا اس کا انکار کیا ہے یہ کوئی چھوٹا جرم ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں ایک ہندو کا کیا جرم ہے ایک سکھ کا کیا جرم ہے ایک قادیانی یہودی نصرانی کا کیا جرم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جرم تھوڑا ہے کہ میں نے جو دین بیجا ہے وہ اس دین کا انکار کر رہا ہے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ